پنجاب دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رائت نہیں ہوگی بلوچستان میں پنجاب کے معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا دہشت گردوں کا پیچھا کر کے انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا بندوق کے زور پر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا وزیراعلا بلوچستان سرپراز بکٹی کی پریس کانفرنس کہا کہ قوم پرستی کے نام پر دہشت گرد پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں آئین کے اندر رہ کر کسی سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں وزیراعلا بلوچستان میر سرپراز بکٹی کی شہید کیپٹن محمد علی کوریشی کی رہائش کا آمد وزیراعلا بلوچستان کی شہید کے اہل خانہ سے تازیت شہید کے درجات بلندی کے لیے دعا بھی کی میر سرپراز بکٹی بولے بلوچستان کیپٹن محمد علی شہید کے خون کا مکروز ہے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دہشت گردوں کا پیچھا کر کے انہیں ان کے بلو سے نکال کر منتقی انجام تک پہنچایا جائے گا حکومت نے پیٹرول سستہ کر کے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ایل پی جی چھے روپے ننانوے پیسے فی کلو مہنگی ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت دو سو تنتالیس روپے ننانوے پیسے مقرر گریلو سیلنڈر بیاسی روپے چوون پیسے مہنگا نئی قیمت دو ہزار آٹھ سو چھہتر روپے ہو گئی شہری کہتے ہیں مہنگی یہ سے بچنے کے لیے ایل پی جی استعمال کرتے ہیں مگر حکومت آہستہ آہستہ یہ بھی مہنگی کرتی جا رہی ہے پیٹرولیں مسنوات کی قیمتوں میں ریلیف اونٹ کے موں میں زیرہ کے مترادف پیٹرولیں ایک روپے چھہیسی پیسے سستہ نئی قیمت دو سو انسٹھ روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بتیس پیسے کمی نئی آرے دو سو باسٹھ روپے پچھتر پیسے پی لیٹر ہو گیا جب کم کرنے کے بعد آتی ہے ایک روپے دو روپے جب بڑھاتے ہیں 20 سر پہ 30 سر پہ یہ تو وام کو انہوں نے چکر دی ہو گیا جب بڑھانے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا 12-12-15-15 بڑھاتے ہیں اور کم کرنے پہ آتے ہیں تو روپے آ آدھا پیسے اس طرح کے کم پیسے گر ایک روپے کم نہیں گیا کرنا پیٹرولی مصنوات کے قیمتوں میں معمولی کمی اور لپی جی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری مایوس کہتے ہیں کہ حکومت قیمت 10 سے 20 روپے بڑھاتی ہے جب کمی کی باری آتی ہے تو ایک دو روپے معمولی کمی مزاق کے سوا کچھ نہیں لپی جی مہنگی گیس سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں حکومت آہستہ آہستہ اب یہ بھی مہنگی کرتی جا رہی ہے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچ رانے کے لیے حکومت سرگرم عمل سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے تیمی تشکیل دے دی سیکٹی ٹرانسپورٹ اور سیکٹی پی ٹی اے کو اپنے افسران کو فیلڈ میں متھرک کرنے کی بھی ہدایات تمام آرٹیز کو ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے حوالے سے فوری عملی اقدامات کر کے ریپورٹ جمع کروانے کا بھی حکوم وزیراعلا پنجاب سے اخوت کے بانی اور چیئرمن کی ملاقات ڈاکٹر امجد ساکب کا بجلی کے بلوں میں عوامی ریلیف اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو خیرہ چے تحسین مریم نواز بولی صوبہ بھر میں کم آمدن والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کے خواف کو پورا کریں گے پنجاب میں لوکاسٹ ہاؤزنگ پروگرام کا آگاس ہو چکا ہے ہر سال دائرہ کا مزید بڑھائیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی پروجیکٹ ہوگا سیکٹی زراد پنجاب افتخار علی صحو کی زیرسدارت اجلاس کپاس کی موجودہ صورتحال اور حالیہ بارشوں کے فصل پر اس رات کا جائزہ لیا گیا سیکٹی زراد افتخار علی صحو بولے سپٹمبر کا مہینہ کپاسٹ کی مینجمنٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے کپاسٹ کے کاشکاروں کی رہنمائی کے لیے جاری فیلڈ سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی چائے موسمی پیشگوئی کے مطابق سپٹمبر کا مہینہ کپاسٹ کی فصل کے لیے بہتر رہے گا آئی پی پیس کی وجہ سے لوگوں کے گھر کے قرائے سے زیادہ بلا جاتے ہیں اب لوگوں کو آئی پی پیس کے بارے سب معلوم ہو گیا بدقسمتی سے وہ پاکستان اب تک نہیں بن سکا جس کی تمنہ کی تھی ملک میں سیاست دانوں کی صورت میں اشرافیہ برسر اقتدار ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کا تقریب سے خطاب بولے انتظامات اچھے نہ ہو تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہم لاکھوں بچوں کو موفت آئیٹی کورسز کروائیں گے سبزی منڈیوں میں گران فروشی کی جارہ داری سبزی کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ جاری پیاس ایک سو پچاس ٹیمارٹر ایک سو تیس لیسین چھہ سو ادرک ساسو روپے میں فیروخت لیمو ساسو بن گوبی بھی ایک سو پچاس پھول گوبی ایک سو تیس روپے کلو میں دستیاب برائلر گوش کے نرخ پانسو اکتر روپے کلو مقرر فارمی انڈے تین سو دس روپے درجن میں فیروخت زلہ انتظامیہ کے انصدادے سموگ موہم دھوان چھوڑنے والی اٹھارہ گاڑیاں بند بتیس گاڑیوں کے چلان ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے جرمانے آئے تھے اینٹو کے چار بھٹے مسمار بغیر پٹنس سٹیفکیٹ اور خستہال سترہ گاڑیوں کے چلان بھی کیے گئے خبردار ہوشیار ای چلان نادہندگان کے خلاف گھیرہ تنگ پکڑنے کے لیے بارہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی سی ٹیو ہمارا تر کہتی ہیں اب شہریوں کو ٹیفک قوانین کی خلاف ورزی سو سمجھ کر کرنا ہوگی ریکابری ٹیم میں مختلف علاقوں میں نادہندگان کے خلاف کاروائیاں کریں گی چلان کی صورت میں ڈائیونگ لائسنس کریکٹر سٹیفکیٹ ویریفیکیشن اور دیگر سہولیات ممیسر نہیں ہوگی ٹیفکی درستگی کے لیے شہریوں کو قوانین کا احترام کرنا ہوگا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کے لیے پوراسم مختلف آرسیوں میں مبتلا پولیس افسران اور احلکاروں کو پندرہ لاکھ سے زائد پند جاری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور بولے پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے نئے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ہیلتھ تعاون کا دائرہ کار مزید مسیح کریں گے سی سی پیو کی زیر ستارت اہم اجلاس امن و امان کی صورتحال سمیں دیگر اہم پشک ورانہ امور پر تبادلہ خیال بلال صدی کمیانہ کی بارہ ربیو لول پر مرابند ہونے والے جلوسوں ریلیوں اور محافل کے لیے مربوط سیکیورٹی پلین ترتیب دینے کی ہدایات سی سی پیو نے منشیات کیسٹوں میں ملزمان کی بریت کی وجوہ جانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کر دی ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی آپریشنز کمیٹی کے میمبرز ہوں گے اور چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی زیر سدارت چیمپینز لیگ کے انتظامات سے متعلق اجلاس اقبال سٹیلیم فیصل آباد میں چیمپین لیگ کرانے کی تیاریوں کا جائسہ لیا گیا محسن نکوی کے ہدایت پر شائقین کرکٹ آخری چار میچز کے سوا تمام میچ فری دیکھ سکیں گے محسن نکوی بولے فیصل آباد میں بہترین کھلاڑی بڑے ٹورنمنٹ میں انیکشن ہوں گے چیمپینز لیگ سے نہ صرف ٹیلنٹ سامنے آئے گا بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی مضبوط ہوگی چیمپینز لیگ کی کامیابی کے لیے پوری ٹیم کو ذمہ داری سے کام کرنا ہے موسیقی